امران بھائی کا سوال ہے کہ ایک ہی تیل کے اندر جو ہے نا حرام اور حلال اگر دونوں جانور فرائی ہوتے ہوں تو کیا اس میں سے حلال جانور کھانا جائز ہے اول تو ایسی جگہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جہاں پر حرام جانور صرف کی جاتے ہوں لوگوں کو یا پھر پکائے جاتے ہوں یا اس کا آپ کسی بھی طریقے سے ذریعہ بنے دوسرے ہے کہ ایسا تیل کے جس کے اندر کوئی حرام جانور تلا گیا اس کے بعد کسی حلال جانور کو مثلا چکن فرائی کر دیا گیا تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے ویدیشوں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ہندوستان کے اندر بھی ہے کہ بہت زنگہ غیر حلال اور حلال کو ایک ساتھ تیل میں تل دیا جاتا ہے تو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں بلکہ ویدیشوں میں تو یہ جو ہے نا تیل جب زیادہ کالا ہو جاتا ہے تلتے تلتے اس کو تو بعد میں فیرنیس کریم والے جو ہے نا وہ اپنی کریم میں استعمال کرنے کے لئے بھی لے کے جاتے ہیں جو یہ عورتیں بیوٹی کریم رکھاتی ہیں ویدیشوں میں اس میں جو ہے نا استعمال ہوتا ہے اس پروڈیکٹ کا